السلام علیکم دوستو آج ہم ایک نازک اور اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں ایران پاکستان اور اسرائیل کی فوجی طاقتوں کا معازنہ کریں گے دوستو یہ تینوں ملکوں کی فوجی قوتیں اپنی طور پر کافی مضبوط ہیں لیکن کیا ہے ان کی اصل طاقت چلیے تو اسے ایکسپلور کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں historical stories by عابدل فوجی طاقتیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہم اور بہتر سے بہترین کریں ہم بہت ہی محنت سے یہ انفرمیشن ویڈیوز بناتے ہیں تاکہ آپ لوگوں تک علم کی رسائی آسان ہو سکے دوستو ایران اسرائیل اور پاکستان کی فوجی طاقت پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا پہلا فوجی طاقت پر جائے گا ایران مسرک وستہ میں ایک تاہیات کزیسن پر رہنے والا ممالک ہے فوجی طاقت دنیا بھر میں مانی جاتی ہے ان کے پاس صرف کنونشنل وار فیئر کے لیے تیار فوجی ہی نے کہ ان کا مزائل پروگرام بھی کافی ترکیہ ان نے اپنی دفعی صلاحاتوں میں کافی صدھار کیے ہیں اور ایران کو کافی ممالک ناپسند بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ فلسطین کے بعد کرتے رہتے ہیں اور ان بات چیت میں بس کافی ملکوں کو دمکیاں میز بھی بیانات دے چکے ہیں دوستو کافی ممالک کی سپورٹ بھی رہی ہے ایران کو اور ان میں سے ایک پاکستان بھی ہے جو ہمیشہ ان ڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ایران کو سپورٹ کرتا رہا ہے لیکن حال ہی میں ایران کے دہشتگرد تنظیموں نے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے میں دہشتگردانہ حملے کرنے کی ناکام ایک کو جس میں ایران اور پاکستان کے صفارتی معاملہ بہت ہی کسیدگی کا شکار ہے اور آہستہ آہستہ جس میں کافی صدھار بھی آتا رہا میرے ہسٹری ہنٹرز فلو اگر ہم بات کریں اپنے ملک پاکستان کی تو پاکستان کی فوجی طاقت دنیا میں پہلے ہی مانی جا چکی ہے وہ چاہے انیس سو پینسٹ کی جنگ ہو یا کارگل کی جنگ ہو یا حال ہی میں کربوشن اور ابھی نمدت کی دولائی سب جگہ پر پاکستان افواج نے اپنی کارگرد کی دکھائی ہمیں ضرورت نہیں ہر مونکنے والے کو جواب اور پاکستان کے کشنم پہلے ہی چرچے دنیا نے دیکھ لیے ہم ہر طرح سے تیار رہنے کے عادی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی فوجی پاکستان اپنے جیو پولٹیکل پوزیشن کی بنا پر اپنی فوجی قوتوں کو بہال اور ایڈوانس کر رہے ہیں ان کا فوکس بھی پرائمرلی کنویشنل وارس پر ہمیشہ رہا ہے لیکن ان کے پاس نیو کلئر کیپیبلٹیز بھی موجود ہیں لیکن انڈو پاک ریجن کے لیے ایک اہم انسر ہے اس کے علاوہ پاکستان کے پاس ایڈوانس میزائل سسٹم موجود ہے دوستو اب اگر ہم بات کریں اسرائیل کی تو آج اس آرمی کو مضبوط کس نے بنایا یہ دنیا چانتی اسرائیل ایک ملک ہے یا نہیں کچھ مامالک اسرائیل کو ایک یرگمال علاقہ سمجھتے ہیں ایک ایسا علاقہ جو فلسطین کے رہنے والوں کے سینوں میں خنجر کی طور پر دیکھا جاتا ہے تو ہم اسرائیل کی فوجی طاقت پر بات کریں گے اور اپنے علاقہ ہم دیکھتے ہیں اسرائیل اسرائیل نے اپنے چھوٹے سائز کے باوجود ایک فوجی پاور رکھی ہے ان کا فوکس زیادہ تر گئر کنیشنل اور وارفیر اور کاؤنٹر ٹیررزم پر ہے لیکن ٹیررزم وہ خود پیدا کرتے ہیں اسرائیل نے اپنی فوجی قوتوں کو بہت ہی ایڈوانس کر کے رکھا ہوا ہے ان کی ٹیکنالوجیو انٹیلیجنس کی صلاحیتوں کو بھی کافی ممالک مانتے ہیں لیکن وہ انٹیلیجنس صرف نے گریب لوگوں کو اور بے گناہ انسانوں کو قتل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اب ہم ان تینوں ملکوں کی فوجی قوتوں کو ایک دوسرے سے معاہدنہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے معاہدنہ کرتے ہیں سب سے پہلا فیکٹر ہے دفاعی بجٹ پر کافی رکم کافی رکس کرتا ہے جبکہ اسرائیل کا بجٹ نصبتاً چھوٹا تو ہے لیکن اسے کہاں سے سب اوڑاتی ہے یہ بھی دنیا جا پاکستان کا بھی دفاعی بجٹ بہت ہی سانٹیفٹ ہے ریجنل ڈائنمس کو منتے نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی بجٹ بہت ہی زیادہ اچھی اور سوٹیبل رہتی آئی ہے اگلا فیکٹر ہے مین پاور یہاں پاکستان کا پلڑا بھاری رہے لیکن ان کے پاس بڑے اور اچھی تربیہ تیافتہ فوجی طاقت موجود ہے اس کے علاوہ پاکستان کی اپنی امام کا ہر فرد ایک فوجی ہے اسرائیل کا بھی چھوٹی سائز ملک ہونے کے باوجود ہائی لیگ ترینڈ اور ایفیشنٹ آرمی ہے ایران کا بھی مضبوط مین پاور ہے ایکومنٹ اور ٹیکنل میں اسرائیل سب سے آگے اس سے امریکہ کے ساتھ ساتھ یوں کے اور کافی اور ممالک کی بھی مدد حاصل ہے ایران اور پاکستان کے بعد اسرائیل کا ایک ایڈوانس میزائل ڈیفینس سسٹم دنیا پر تحریف پانے والا میزائل سسٹم سٹریجیدک صلاحیتوں میں ہر ایک ملک نے اپنی یونک طریقے سے ریجن میں اپنی پوزیشن کو برقرار اور قائم رکھا ہوا تو دوستو یہ تھا چھوٹا سا فیو پاکستان اسرائیل اور ایران کی فوجی طاقتوں کا ہر ایک ملک کا اپنا ایک یونک اپروچ اور قوتیں ہوتی ہیں لیکن اصل معزنے تو جنگوں کے میدان میں دیکھا جاتا ہے آپ کو لائیو ڈیٹا اور اپ ڈیٹس کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ آپ اور بہتر سے بہترین کریں حمید اعجاز اور ہماری باقی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے مین چینل کو لازمی وزیٹ کریں اور ہماری پلیلسٹ دیکھ کریں تینکیو جزاک اللہ و خیر اللہ نگاپا